بِذِکِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِبُ وَالْقُرُوبُ عام طور پر جنات جن جگہوں پر رہتے ہیں وہ وہی ہے جہاں پہ نجاستیں وغیرہ ہوتی ہیں لیکن عام طور پر یہ رجحان ان جنات کا ہے جو خود گندے رہتے ہیں کفر میں رہتے ہیں ان کی ظاہری اور باطنی پلیدی ہوتی ہے اور جو اچھے ہوتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں جو مؤمنین ہوتے ہیں جو صالحین ہوتے ہیں وہ جنات اچھی جگہ پہ رہتے ہیں اور وہ مؤمنات اور وہ مسلمات وہ مؤمنین وہ مسلمین جو خود بھی پاک صاف ہوتے ہیں اور ان کے جنات جو ان کے ساتھ مقیم ہوتے ہیں پھر وہ پاک صاف جگہ کو پسند کرتے ہیں بہرحال عام طور پر جو جنات ہیں وہ نجس جگہوں پر رہتے ہیں جو نجس ہوتے ہیں اچھا ان میں سے بعض لوگ تو کھجوروں کے جھنڈ میں بھی رہتے ہیں یا گندگی کے ڈھیر یا حمامات اسی وجہ سے حمامات میں جانے سے قبل اللہ عز و جل نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ باتھروم میں کیسے داخل ہو حمامات میں کیسے داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھا جائے تو اس طرح کے جو تمام احتمامات ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ حیاء ہو اور استعار ہو اور پردہ ہو تو اسی وجہ سے حمام میں اور اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ وغیرہ پر نماز ادا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے کیونکہ یہ مقامات شیعتین کی جگہ ہیں جن وہ جو شیعتین میں سے ان کی جگہ ہیں اچھا حدیث شریف میں آتا ہے حضرت زید بن عرقم سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گندگی کی جگہیں شیعتین و جنات کے رہنے کی جگہیں ہیں پس جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کو جائے تو یہ کہلیا کرے اے اللہ میں آپ سے پنہ مانگتا ہوں شریر جنوں اور شریر جنیوں سے اس حدیث کو کئی کتب حدیث میں روایت کیا گیا ہے امام ترمزی امام نسائی ابن ماجہ ابی داود اور پھر اس کے علاوہ اس کو امام احمد نے مسند احمد میں بھی روایت کیا ہے اور پھر اس کو صحیح ابن حبان میں مستدرک امام حاکم میں بیحقی مشکات شریف طبرانی اور کئی مصنف ابن ابی شہبہ تاریخ بغداد کئی کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے تو یہ ہے اللہم انی اعوذو بکا من الخبث والخبائث باترون کے دروازے میں داخل ہونے سے قبل پڑھیں تاکہ اندر داخل ہوتے استعار ہو جائے پردہ ہو جائے اچھا اور اگر کھلی جگہوں پہ کبھی جا رہے ہیں تو کپڑا اٹھانے سے قبل یعنی جھاڑیوں وغیر ہمیں کپڑا اٹھانے سے قبل اچھا جب قضاء حاجت کرنے والا یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو جنات کے آگے پردہ ہو جاتا ہے اور یہ اس کو ننگا نہیں دیکھ پاتے اسی طرح بسم اللہ جو ہے وہ جنات کے سامنے پردہ ہے حضرت اندر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گندے مقامات شیعتین کی رہنے کی جگہ ہیں پس تم میں سے جب کوئی بیت الخلا جائے تو بسم اللہ کہلیا کرے تو یہ چھوٹے بچوں کو اگر آپ سکھائیں اتنی بڑی دعائیں یاد نہیں ہوتی بسم اللہ کہہ دیا کرو باتروم میں داخل ہونے سے پہلے یا اوپن جگہ ہے تو کپڑا اٹھانے سے پہلے اچھا اس روایت کو ابن السنی نے روایت کیا ہے اچھا حضرت علی اس روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے تو اب یہ جو حدیث ہے اس کو امام احمد نے مصند احمد میں امام ترمزی ابن ماجہ اور پھر اس کے علاوہ اور کوئی کتب حدیث مجمع الزوائد میں امام حیثمی لے کر آئے ہیں جامع الزغیرہ میں آئی ہے تو یہ حدیث دونوں حدیثیں ایک ہی مضمون میں آتی ہیں کہ بسم اللہ جنات کے سامنے پردہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور قضاء حاجت کو جاتے تو یہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اور یہ حدیث تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے متفق علی حدیث ہے درجہ صحیح حدیث میں سب سے عالی اور اولی اور افضل ترین درجہ صحیح پر حدیث ہے پھر اس کو ابن ماجہ نے امام ترمیزی نے امام عبی دعود نے امام احمد نے مسند میں امام بہقی امام دارمی مشکات شریف کئی کتب حدیث میں اس حدیث کو روایت کیا گیا اس دعا کو روایت کیا گیا ہے معنی وہی ہے کہ اللہ میں آپ سے پناہ پکڑتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے امام سعید بن منصور رحمت اللہ علیہ نے اس دعا کے شروع بسم اللہ کے الفاظ سے بھی بیان کیے ہیں تو اس کو سنن سعید بن منصور یہ بھی حدیث کی کتاب ہے جیسے سنن ابن ابی ماجہ سنن ابن ماجہ ابن ماجہ ہے سنن نسائی ہے اسی طرح سنن سعید بن منصور بھی ہے تو اس میں انہوں نے اس کو ذکر کیا پھر امام احمد بھی اس کو اپنی مسند میں یوں ہی بسم اللہ کے الفاظ سے بھی لے کر آئے ہیں تو اب دونوں چیزیں ایک جگہ جبا ہو گئے اچھا اسی طرح حضرت ابراہیم نقعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گندی نالی پر پیشاب مت کیا کرو اس سے کوئی مرض لگ گئی تو اس کا علاج بہت مشکل سے ہوتا ہے اس کو وہ کتاب الوسوسات ابو بکر بن ابی دعود میں اس کو انہوں نے ان کی اس قول کو نقل کیا گیا یہ قول ہے یہ تابعی ہیں حضرت ابراہیم نقعی بہت مشہور تابعی ہیں تو ان کا یہ قول ہے اچھا حضرت بلال بن حارس فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک جگہ اترے تو آپ خضائع حاجت کیلئے تشریف لے گئے اور میں آپ کے پاس پانی کا برطن لے گیا پس میں نے کچھ لوگوں کا جھگڑا اور شور سنا اس طرح کا شور میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا جب آپ تشریف لے آئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے پاس لوگوں کا جھگڑا اور شور سنا اس طرح کا میں نے لوگوں کا شور کبھی نہیں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی میرے پاس مسلمان جنات اور مشرق جنات جھگڑا کر رہے تھے انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں ان کو سکونت دوں تو میں نے مسلمان جنات کو جلس دے دیا اور مشرق جنات کو غور دے دیا تو میں یعنی عبداللہ بن کثیر نے عرض کیا کہ یہ جلس اور غور کیا ہے تو جن سے حضرت بلال بن کثیر نے یہ حدیث روایت کی عبداللہ سے تو انہوں نے کہا کہ یہ جلس اور غور کیا ہے تو فرمایا جلس سے مراد بستیاں ہیں اور پہاڑ ہیں اور غور سے مراد کھائیاں غاریں اور سمندر اور جزیریں ہیں تو اس حدیث کو امام طبرانی نے اور امام بیحقی نے اس کو امام حیثمی نے اور پھر کنز العمال میں کئی کتب حدیث میں اس کو روایت کیا گیا اس کو ذرا ایکسپلین کر دوں کہ مسلمان اور غیر مسلم جنوں میں جھگڑا تھا اور وہ اپنا جھگڑا لے کر حضور کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ آپ ہم میں تقسیم کر دیں کہ ہم کہاں رہیں تو آپ نے انہوں نے تقسیم فرما دی تقسیم کیا فرمائی کہ مسلمانوں کو تو جلس دے دیا یعنی کہ ان سے کہا تم بستیوں میں رہو پہاڑوں میں رہو اور جو غیر مسلم جن تھے ان سے کہا تمہیں ہم غور دیتے ہیں یعنی کہ تم کھائیوں میں رہو غاروں میں رہو اور سمندری جزیروں میں رہو اچھا پھر علماء نے اس زمن میں ایک اور بات بھی جمع کی ہے کہ جو شریر جمنات ہیں یہ کہاں رہتے ہیں تو حضرت عمر نے جب عراق کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو ان سے حضرت قعب احبار نے ارس کیا کہ اے امیر المومنین آپ اس جگہ کا سفر نہ کریں کیونکہ وہاں نوے فیصد تو جادو ہے فاسق بدکار جنات رہتے ہیں اور عاجز کریدنے والے مرض بھی ہیں تو اس کو موتہ امام مالک میں انہوں نے اس کو جمع کیا ہے تو شریر جنات جو ہیں اس کے بارے میں یہ ایک روایت یوں آئی اچھا پھر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں سے گوشت کی چکناہٹ والا کپڑا نکال دو یعنی چکناہٹ والا کپڑا صاف کر لیا کرو کیونکہ یہ خبیز جنات کی رہائش اور مجلس کی جگہ ہے ہمارے پاس پکوان وغیرہ میں مسلمان ہیں لیکن وہ صفائی کا خیال نہیں کرتے احتیاط نہیں کرتے پورچی خانے میں چکٹ غلیس کپڑے پڑے ہوتے ہیں ان کو دھوتے بھی نہیں اس کی چکنائی بھی صاف نہیں کرتے پھر چولے ہمارے غلیس چکٹ ہوتے ہیں تیل پڑھ 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 کے اس کے اوپر ایک لیرس پہ لیرس جمتی رہتی اور اسی پہ پکوان ہوتا رہتا ہے اور ہمارے لیے حکم ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اور ہمارے بورچی خانوں کا اتنا گندہ حال ہوتا ہے پھر ہم وہیں پکاتے ہیں کھاتے ہیں اسی کو تو اسی لیے صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور تمام باتیں اسی لیے عرض کچھا رہی ہیں کہ انسان صفائی کا خیال رکھے اچھا امام دہلمی لے کر آئے ہیں پھر اس کو کنز العمال میں جامع السغیر السیوتی میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے اچھا پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کے درمیان کا پردہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی جب کپڑا اتارنے کا ارادہ کرے تو بسم اللہ اللہ لا الہ الا ہوا پڑھ لیا کرے تو جنات کے سامنے اس طرح اس کی شرمگاہوں کا پردہ ہو جائے گا تو بسم اللہ اللہ لا الہ الا ہوا اچھا اس روایت کو ابن السنی نے روایت کیا ابن سنی نے اور پھر اس کو الجامع القبیر میں پھر مشکات شریف میں اور مجموع الزوائد میں روایت کیا گیا ہے اچھا اسی طرح حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ حضور نے بل میں پیشاپ کرنے سے منع فرمایا لوگوں نے حضرت قدادہ سے عرص کیا کہ بل میں پیشاپ کرنے کی وجہ کی کراہت کیا ہے فرمایا کہا جاتا ہے کہ جنات کے رہنے کی جگہ ہیں جیسا کہ پہلے پچھلے دروس میں آپ سے عرص کر چکا ہوں کہ بعض جنات بصورت ساب بھی ہوتے ہیں اس حدیث کو امام عبداللہ نے روایت کیا ہے اور اس کو امام احمد نے امام نسائی نے اور اس کو مستدرک میں امام حاکم لے کر آئے ہیں پھر ابن خزیمہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں پھر امام بیحقی نے اور پھر اور ابن سکن وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے اچھا جنات کے پانی میں رہنے کے متعلق ایک اور روایت ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو لپٹے ہوئے دیکھا اور ان پر دو چادرے بھی تھی ان چادروں کے اس طرح سے لپٹنے کو میں نے اہمیت دی اور ان سے سمٹ کر چادروں کو اوپر لپٹنے کی وجہ دریافت کی تنہوں نے فرمایا اے ابو سعید تمہیں پتہ نہیں پانی میں بھی کچھ مخلوق رہتی ہے اس کو اس کے بعد حضرت امام باقر محمد بن علی سے روایت ہے امام باقر یہ کون ہے امام باقر جو ہیں حضرت حسین کے پوتے ہیں یہ حضرت زہر العابدین جو عام طور پر مشہور ہیں ان کا اصل نام علی ہے تو حضرت حسین کے بیٹے ہیں علی اور انہوں عام طور پر زہر العابدین کے نام سے مشہور ہیں اور ان کے بیٹے امام باقر جو عام طور پر مشہور ہیں امام باقر کا جو اپنا ذاتی نام تھا وہ محمد تھا تو امام باقر سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین صبح کے وقت آئے انہوں نے چادرے اوڑی ہوئی تھی انہوں نے فرمایا کہ پانی میں بھی جنات و شیعتین رہتے ہیں اس روایت کو مصنف عبد الرزاق نے روایت کیا ہے اچھا پھر رات کا پانی جنات کے لیے ہے اس زمن میں کہا گیا ہے کہ رات کے وقت پانی جنات کا ہوتا ہے اس لیے مناسب نہیں ہے کہ اس میں پیشات کیا جائے اور نہ اس میں غسل کیا جائے ایک مخلوق جنات کے خوف سے کہ ان کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اس لیے جیسا اوپن پانی کی بات ہو یہ شاور وغیرہ کی بات نہیں ہو یہ باب رات میں شاور لے سکتے ہیں رات میں بیاترون وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کھلی جگہوں پہ پانی ہوتا ہے ان جگہوں پہ یہ سکولت اختیار کرتے ہیں اور ویسی بھی doesn't make sense کہ آپ اندھیرے میں کہیں جا کے طلاب میں اتر کے نہائیں یہ تو sense بھی نہیں کرتی بات بہرحال تو چونکہ ان کے رہنے کی جگہ ہے اب آپ اس کو disturb کریں اس کو پلیت کریں تو غصہ تو آئے گا ان کو اسی طرح حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان قرع میں غوطہ لگائے پوچھا گیا کہ یہ قرع کیا ہے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسی جگہ جائے جہاں پر پودے اور گھاس وغیرہ بہت ہوں اور وہاں کے پانی کو پھلانگتا رہے کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنات کے رہنے کی جگہ یعنی کہ آپ جو اچھلتے کوتتے ہیں یہ جو بلکل کھڑاوہ پانی ہوتا ہے کہیں کہیں جگہ جگہ پٹلز ہوتے ہیں تو شیخ ولی الدین عراقی فرماتے ہیں کہ قرع کھیت میں خالی جگہ کو بھی کہتے ہیں جیسا کہ ہوتی ہے کھیتوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے یا خالی ہوتی ہے تو اس کو شرح سنن عبی دعود میں روایت کیا گیا ہے تو عبو دعود کی جو شرح ہے جس کو شیخ ولی الدین عراقی نے یہ شرح کی ہے عبی دعود کی اس میں روایت کیا گیا ہے اچھا جو پہلی حدیث تھی نا کہ پشاب نہ کرے اوپن وارٹرز میں اس کو شرح الرافعی میں روایت کیا گیا ہے اچھا پھر قضاء حاجت کے لیے ننگے سر نہ جائے اس زمن میں بھی بعض علماء جو ہے وہ لکھتے ہیں کتاب القناعہ میں علامہ ابن رفعہ لکھتے ہیں یہ ابن رفعہ جو ہیں یہ شافعی فقہ میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے بہتر یہ ہے کہ آدمی ننگے سر قضاء حاجت کے لیے را جائے یہ شافعی فقہ میں مستحب ہے چلے جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن وہ اس پہ استحباب کرتے ہیں اور اگر کوئی چیز نہ ملے تو جنات کے خوف کی وجہ سے اپنی آستینے ہی سر پر رکھ یہ بہرحال یہ ان کے ہاں ایک قول ہے اس کا جو ہے اس طرح کوئی حدیث سے یہ بات کچھ ثابت نہیں ہے یہ ایک قول ہے تو یہ تاں کچھ باتیں تھیں جو اس زمن میں ہم نے جمع کی کہ جنات رہتے کدھر ہیں cement ہم نے پر بھی موسیقی